ہائے لوجیکل ٹاک فیملی کیسے آپ سبھی لوگ سوگت ہے آپ سب کا اپنے یوٹیوب چینل لوجیکل ٹاک میں گیز آج کی ویڈیو میں جو پروڈیکٹ لے کر آئی ہوں وہ سرفان کا یہ پروڈیکٹ ہے جو ایک چارکول کی سوپ ہے جو کی پوری طرح سے اورگینک ہے یہاں دوستو یہ اورگینک سرفان چارکول سوپ جو ہے یہ ہماری باڈی کے لیے ہماری اسکن کے لیے بہت ہی بینیفیشل ہوتی کیونکہ آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ چارکول جو ہے وہ پوری طرح سے باڈی میں سے ٹاکزنز نکال کے اس کو کلینزنگ کر کے باڈی کے اسکن کو کلینز کرتا ہے اس میں سے گندگی ایمپیورٹری نکال کے اسکن کو اور زیادہ سموتھ اور زیادہ ریفائنڈ اور زیادہ گلوئنگ بناتا ہے جتنے بھی ایمپیورٹری ٹاکزنز وغیرہ باڈی میں رہتے ہیں جس کی وجہ سے کیل مہا سے داگ دھبے آتے ہیں چہرے پہ اور بلیک ہیٹس وغیرہ پڑتے ہیں تو یہ ساری ایمپیورٹری ہی وجہ ہوتی ہے ان سب پرابلمز کے ہونے کی تو اگر آپ یہ چارکول کی جو سوپ ہے اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ سب میں اس کی جو مین خاص بات ہے وہ ہے کہ یہ پوری طرح سے اورگینک ہے اور یہ نیشرل طریقے سے یعنی پرگرٹک طریقے سے جو اسکین کے پورس ہوتے ہیں اسکین کے جو پورس میں جو داگ دھبے رہتے ہیں یا کیل مہا سے جو نکلتے ہیں یہ اس کو نیشرل طریقے سے کلنز کرتا ہے یعنی ہٹاتا ہے اور جتنے بھی ٹاکزنز وغیرہ اسکین کے اندر موجود رہتے ہیں چاہے وہ ہم کو انوائرمنٹ سے ملا ہو چاہے کھانے پینے کے وجہ سے باڈی میں پہنچتا ہے وہ جو آپ کا ایمپیورٹی ہوتی ہے جو بھی ٹاکزنز وغیرہ ہوتا ہے کیونکہ ٹاکزنز رہنے پر ہی ہمارے چہرے کا جو گلو ہے وہ کم ہوتا ہے دانیں نکلتے ہیں مہا سے نکلتے ہیں تو یہ ساری پرابلم کو دور کرتا ہے یہ چارکول اور جو باڈی سے ایمپیورٹی وغیرہ ہوتی ہے اس کو پوری طرح سے نکال فیکتا ہے جب اس کا پرابر طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو اسکین کے جو ایفیکٹ ہوتا ہے اس کو اور اسموتھ کرتا ہے اسکین کا جو آپ کا لکھ ہوتا ہے وہ بڑھاتا ہے اور جو گلو ہوتا ہے وہ اور آپ کا جو گلو ہے وہ ریفائنڈ کرتا ہے یعنی کی اسکین کی چمے کے وہ بڑھے گی آپ اس سوپ کا استعمال چہرے پہ اور فل باڈی کے لیے دونوں جگہ استعمال کر سکتے ہیں جسی کہ آپ کی اسکین جو ہے وہ اسموت رہے اس کی جو چمہ کے وہ برقرار رہے اور وہ پوری طرح سے کلنز رہے ساری امپیوٹی ٹاکزنز وغیرہ سے فری رہے اور آپ کو ایک اچھا گود اور ریڈین گلو ملے اور جو بھی کیل موہاں سے داگ دھبے جھائیاں وغیرہ کی پرابلم ہے یہ پرابلم آپ کو نہ ہو پائے اگر آپ اس کا پرابر استعمال کرتے ہیں تو ان چیزوں سے آپ بس سکتے ہیں اور یہ آرگینک سوپ ہے تو آپ کو اس کا کوئی ایسا سائیڈ ایفیکٹ بھی زیادہ آپ کو نہیں جھیلنا پڑے گا نہیں دیکھنے کو ملے گا تو فرن یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اس چارکول سوپ پہ کیونکہ چارکول جو اسکین کیلئے وہ بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اس کو سوال کرنا چاہتے ہیں کچھ کہنا بتانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اس پروڈیٹ کے بارے میں کوئی جانکاری چاہیے ہو تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں چینل پر نئے ہیں یا پہلی بارہ ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میں جلدی پھر ملوں گی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے پروڈیٹ کے ساتھ ایک نئی جانکاری کے ساتھ تو اپنا خیال رکھیں لوجکل ٹاک دیکھتے رہیں گوڈ بائی ٹیک کیئر